دوستو اس وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو تیجس مارک ٹو ایک کرافٹ کے بارے میں کچھ نئے کنفرمیشن سائیں ہیں تیجس مارک ٹو ایک کرافٹ میں جو ویپن سسٹم استعمال کی جائیں گے اس کے ویپن پیکج کو ابھی فریز کر دیا گیا ہے اور کلیر کر دیا گیا ہے انڈین ازرائیلی فرنچ اور رشن ویپن سسٹم تیجس مارک ٹو ایک کرافٹ میں استعمال کیے جائیں گے ساڑھے سترہ ٹنک کا تیجس مارک ٹو فائٹر جیٹ بہت جدہ سٹینڈ اف ویپن کا استعمال کرے گا اس کے لئے جو ویپن پیکج ہے اسے فریز کر دیا گیا ہے اس میں جو ویپن سسٹم استعمال کیے جائیں گے وہ اس سے پہلے ہی ہماری انڈینیر فورس کی فلیٹ میں انڈکٹ کیے گئے ہیں تیجس مارک ٹو ایک کرافٹ میں انڈینیرسلی میڈ ویپن سسٹم بھی استعمال کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے سٹینڈ اف ویپن بھی استعمال کیے جائیں گے جو کہ دوسولٹ رافید فائٹر ایک کرافٹ میں دیکھے گئے ہیں سٹوم شیڈو یا سکالپ ایک لانگ رینج ایر لانجڈ سٹینڈ اف اٹیک مسائل ہے جسے کہ فرانس بیسٹ ایم بی ڈی سسٹم نے ڈیویلپ کیا ہے یہ مین ویپن سسٹم ہے جو کی تیجس مارک ٹو ایک کرافٹ کے لیے کلیر کیا گیا ہے یہ سب سونک 1.3 ٹن کروس مسائل ہے جس کی رینج 500 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور اس میں لو اوبزورویبل یعنی کی اس کا دارک آس ایکشن کافی کم ہے اور یہ ایک سٹیلتھی مسائل ہے اس مسائل کو ڈیسولٹ رافیل ایک کرافٹ کے ساتھ بھارت لائے گیا تھا لیکن ابھی اسے تیجس مارک ٹو فلیٹ کے لیے بھی کلیر کر دیا گیا ہے اے ڈی اے کے مطابق اس مسائل کی انٹیگریشن کے لیے جو ٹیکنیکل فلیکسیبیلٹی چاہیے اس کے اوپر سٹیڈیز کر لی گئی ہیں اور ابھی ڈاٹا کلیکشن کے بعد اور کمپیوٹر سیمولیشن کے بعد اس کو کلیر کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی کرسٹل میج مسائل جو کی ایک اے ٹو سرفیس مسائل ہے جیسے کہ اسرائیل نے ریویلپ کیا ہے اسے بھی اس اے کرافٹ کے لیے کلیر کر دیا گیا ہے اس مسائل کو پہلے میرائے ٹو تھاؤزن فلیٹ میں استعمال کیا جاتا تھا لیکن ابھی ٹیکنیکل فلیکسیبیلٹی کی کلیرنس کے بعد اس اے کرافٹ کے ساتھ کرسٹل میج مسائل انٹیگریٹ کر دی جائے گی اس کے ساتھ ہی ایک اور اسرائیلی سٹینڈ آف ویپن سپائز ٹو تھاؤزن بوم کو بھی اس اے کرافٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے گا جو کی بالاکورٹ سٹرائک میں استعمال کیا گئے تھے اس کے ساتھ رشن کیج 31 انٹی شپ مسائل کو بھی اس اے کرافٹ کے ساتھ استعمال کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی برموس نیکس جنریشن مسائل کو بھی اس کے ساتھ استعمال کیا جائے گا یہ دونوں ہی کلوتے ایسے ویپن ہیں جو کی رشن ویپن ہیں جن کو ابھی تک تیجس مارک ٹو فلیٹ کے لیے کلیر کر دیا گیا ہے ابھی تک یہ کلیر نہیں ہے کہ باقی کے رشن ویپن سسٹم کو اس اے کرافٹ کے ساتھ استعمال کیا جائے گا یا نہیں اس کے ساتھ یہ بھارتی سٹینڈ آف ویپن سسٹم ہیں جیسے کہ سمارٹ انٹی ایڈ فیلڈ ویپن سو اور رود رام ون اور رود رام ون انٹی ریڈیشنل مسائل اور اس کے ساتھ رود رام ٹو اور رود رام ٹری مسائل کو بھی اس کے لیے کلیر کر دیا گیا ہے رود رام ٹو اور رود رام ٹری مسائل کو ابھی ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم اے ٹو اے مسائل کی بات کریں تو تیجس مارک ٹو ایک کرافٹ میں انڈیجنلسٹی ڈیویلپڈ اسٹر مارک ون مسائل اور اسٹر مارک ٹو مسائل کا استعمال کیا جائے گا جو اسٹر مارک ون مسائل ہے وہ 110 کلومیٹر کی رینج والی مسائل ہے اور یہ ایک سالڈ راکٹ موٹر کا استعمال کرتی ہے اور جو استر مارک ٹو مسائل ہے اس کی رینج 160 کلومیٹر کے قریب ہوگی اور یہ ایک ڈیول پلس راکٹ موٹر کا استعمال کرتی ہے اور یہ ایک کافی ایڈوانس مسائل ہونے والی ہے اس کے ساتھ ہی استر آئی آئی آر مسائل بھی اس ایک کرافٹ کے لیے کلیر کر دی جائے گی جو کہ ایک انفریڈ ہومنگ مسائل ہے یہ 60 کلومیٹر سے زیادہ رینج والی مسائل ہوگی اور یہ شارٹ و میڈیم رینج انگیجمنٹس کے لیے بنائی جائے گی یہ مسائل میکا مسائل کے ساتھ کمپیربل ہوگی اور اس کے ساتھ ہی استر مارک ٹری مسائل جو کہ 340 کلومیٹر کی رینج والی مسائل ہوگی اس کو بھی اس ایک کرافٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا جائے گا جب اس مسائل کی ڈیولمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ ایک بہت لمبی دوری کی بیانڈ ویجو رینج ایٹو ایر مسائل ہے جو کہ ابھی ڈیولمنٹ میں ہے اور یہ ایس ایف ڈی آر ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گی جانے کی سالڈ فیول ڈیکٹر ریمجر ٹیکنالوجی اس ٹیکنالوجی کو اس سے پہلے ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہے لیکن اس ٹیکنالوجی کے اوپر ابھی ہمیں پوری ماسٹری حاصل نہیں ہے یہی کارن ہے کہ اس کے اوپر ابھی بہت سارا کام کیا جانا باقی ہے اور اس کے بعد ہی ہم استر مارک ٹری مسائل کو ڈیولپ کر پائیں گے اس مسائل کو میٹیور مسائل کے ساتھ کمپیربل بتایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اے ڈی اے نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ جو باقی لوکلی ڈیولپڈ ویپن سسٹم ہیں ان کو انڈینئر فورس کی ڈیمانڈ کے مطابق اس ایک کرافٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا جائے گا اور ابھی جو ویپن پیکج اس ایک کرافٹ کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے وہ انڈینئر فورس کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد ہی سلیکٹ کیا گیا ہے اور جب یہ ایک کرافٹ پڈکشن میں انٹر ہو جائے گا تو تب اس کے ساتھ اور جدہ ویپنس بھی آفر کر دیا جائیں گے جن کو انٹیگریٹ کرنا انڈینئر فورس کے اوپر ہوگا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہند جائے بھرت موسیقی موسیقی